جس انسان کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ وہ آپ کی دنیا بتل دیکھا وہ آپ کا بادشاہ ہے اور اچانک اسے سولی پر چڑھا دیا جائے تو ذرا سوچئے آپ پر کیا بیٹھے گی ذرا سوچئے آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ جس پر آپ نے یقین کیا تھا جس پر آپ نے امیدیں لگائیں تھیں وہ آپ کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں آسمان سیاہ ہو گیا ہے زمین ہلنے لگی ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی دنیایں بکھر گئی ہیں سوچئے اگر آپ وہاں کھڑے ہوتے تو آپ کیا کرتے آپ سوچیں گے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہونے والا ہے آپ ان ساری باتوں کو کس طرح سے سمجھ پائیں گے دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے دکھ یا الجھن کے ایسے پل دیکھے ہیں جب ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے حالات ایک دم سے بدل جاتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جو لوگ یسو کی موت کے وقت ان کے آس پاس تھے لیکن یسو کی موت کے بعد کیا ہوا تھا ہمارے لیے آج ان واقعات کا کیا مطلب ہے تو بنے رہیے چینل گارڈ اس لفت کے ساتھ میں آج آپ کو بتاؤں گا یسو کی موت کے بعد پیش آنے والے پانچ حیرت انگیز واقعات اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آج بھی یہ واقعات کیسے آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں دوستو چینل گارڈ اس لفت پر دن رات آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہے ہر روز آپ کے کمنٹ پڑے جاتے ہیں اکثر ہم ان کمنٹ کا رپلائے نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی ہم دن رات آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو کم از کم اپنے آس پاس موجود ایک فرد تک ضرور پہنچا دیا کریں تو چلیئے بڑھ دے ہیں ان پانچ واقعات کی طرف جو یسو کی موت کے فوراں بعد وہاں رونما ہوئے ایسے واقعات جنہوں نے نہ صرف وہاں موجود لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا سب سے پہلے زلزلے کی بات کرتے ہیں جب یسو نے اپنی آخری سانس لی دوستو کلام مقدس بتاتا ہے کہ زمین لرز اٹھی تھی چٹانے بھی ٹوٹ گئی تھی جب یسو نے اپنی آخری سانس لی یہ کوئی عام زلزلہ نہیں تھا بلکہ یہ خدا کے بیٹے کی موت پر قدرت کا ایک سوگ تھا زرم محسوس کرو کہ تم وہاں موجود ہو اور آسمان پر گہرہ اندھیرہ چھا گیا ہے آسمان بلکل سیاہ ہو گیا ہے تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کانپ رہی ہے اور تم اس پل کے بوجھ کو محسوس کر رہے ہو کہ جیسے پوری کائنات سوگ منا رہی ہو آسمان رو رہا ہو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ موت کوئی عام موت نہیں تھی یہ واقعہ دنیا کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے کافی تھا دوستو اب ہم حیکل کے پردے کے پھٹنے کی بات کرتے ہیں مطی ہمیں بتاتے ہیں کہ جب یسو کی موت ہوئی تو حیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا یہ پردہ بھی کوئی عام پردہ نہیں تھا یہ پاک جگہ کو نہ پاک جگہ سے الگ کرتا تھا جہاں سال میں صرف ایک پار لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی چڑھائی چاہتی تھی دوستو اس پردے کا پھٹنا ایک بہت ہی بڑے بدلاؤ کے بارے میں بتاتا ہے دوستو یہی پردہ انسان اور خدا کے بیچ کے دیوار کو ہٹا دیتا ہے یسو کی موت کی وجہ سے اب ہمیں کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے لیے خدا سے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے سال میں ایک دفعہ وہاں قربانی کیا کرے اب ہم خود خدا کے ساتھ اپنا تعلق چوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے درمیان جو پردہ تھا وہ پردہ پھٹ چکا ہے اور دروازہ سب کے لیے کھول دیا گیا ہے اور اب خدا تک جانے کا راستہ سب کے لیے موجود ہے ہر کوئی جا سکتا ہے تیسرا دلچسپ واقعہ یسو کی موت کے بعد قبروں کا کھلنا تھا کلام مقدس میں لکھا ہے کئی قبریں کھل گئیں اور خدا کے کئی مقدسین کو زندہ کیا گیا اور وہ بقاعدہ شہر کے لوگوں کے سامنے آئے لوگوں کو دکھائے بھی دئیے اور یسو کی موت اور موت کے بعد زندہ ہونے کی طاقت کے گواہ بنے چوچی اس وقت کتنی حیرانی ہوئی ہوگی کہ جو لوگ کئی سالوں سے مر چکے تھے وہ زندہ ہو گئے اپنے اپنے عزیزوں کو دکھائے دئیے اور لوگوں کو بھی دکھائے دئیے اور چلنے پھرنے لگے یہ خدا کا طریقہ تھا لوگوں کو دکھانے کا کہ دیکھو یسو نے کیسے موت پر فتح پائی ہے یسو کی قربانی نے نہ صرف ان لوگوں کو زندگی دی جو پھر سے جی اٹھے تھے بلکہ ہم سب کو بھی تھی خدا نے بتایا کہ موت ہی سب کچھ نہیں ہوتی خدا موت کے بعد بھی سب کچھ کر سکتا ہے ایک اور واقعہ ہوا جب یسو کی موت ہوئی اس سب جگہ پر اندھیرہ چھا گیا دوپہر بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک وہ پورا علاقہ ایک عجیب سے اندھیرے میں ٹوپا رہا جیسے کہ متی ستائیسویں باب اس کی پینتالیسویں آیت میں لکھا ہے یہ کوئی عام سا اندھیرہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک پیشنگوئی تھی جو عاموس کی کتاب میں درج ہے اور وہاں لکھا ہے اور خداوند خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہرہی کو غرب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریخ کروں گا وہ اندھیرہ اسی پیشنگوئی کو پورا کر رہا تھا جس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا تھا یہ اندھیرہ اس گناہ کی علامت تھا جو یسو پر ڈالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کے گناہوں کا بوجھ اپنے پر اٹھایا یہ ایک انصاف کی نشانی تھی لیکن ساتھ ہی اس بڑی قیمت کی نشانی بھی تھی جو یسو نے ہماری آزادی کے لیے اپنی جان دے کر چکائی تھی دوستو آخری واقعہ ہے جب رومی فوجی کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا دوستو رومی فوجی جو یسو کو سلیب پر چڑھا جانے کی نگرانی کر رہا تھا یہ آدمی موت سے انجان نہیں تھا اس نے تو شاید سینکڑوں لوگوں کو سلیب پر مرتے دیکھا ہوگا لیکن یسو کی موت میں کچھ الگ ہی بات تھی وہاں جو کچھ بھی واقعہ گسرا زلزلہ اور اندھیرہ اور چٹانوں کا ٹوٹنا یہ سب دیکھنے کے بعد صوبہ دار نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا ایک پل کے لیے سوچیں کہ اس فوجی سردار نے آس پاس ہونے والے سارے واقعات کو دیکھ کر یسو کی الہی طاقت کو پہچانا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسو ہر طرح کے دل کو بدل سکتے ہیں دوستو یہ سارے واقعات زلزلوں کا آنا مردوں کا جی اٹھنا حیکل کے پردے کا پھٹ جانا اندھیرہ ہچانا اور اس فوجی سردار کو احساس ہونا یہ سارے واقعات ایک سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایک اٹل حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں یسو کی موت کوئی عام موت نہیں تھی اس موت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اس نے بندھنوں کو توڑ دیا اس نے موت کو ہرا دیا اور ہمیں خدا کے ساتھ ایک رشتہ بنانے کا راستہ دیا دوستو یہ واقعات آج میں ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارے سب سے تاریخ پلوں میں ہمارے اندھیروں میں بھی یسو ہماری زندگی میں کام کر رہے ہیں میں یا آپ یا کوئی بھی جو وڈیو کو سن رہا ہے جو وڈیو کو دیکھ رہا ہے جب بھی اس دوری کو محسوس کرے کہ خدا ہم سے دور ہے تو آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ خداون یسو نے اپنی جان دے کر اس دوری کو ہمارے بیچ ہمارے درمیان میں سے ختم کر دیا ہے ہٹا دیا ہے یہ دیوار یسو کی قربانی کے زہد پہلے ہی ہٹا دی گئی ہے اور جب واقعی ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جہاں موت تھی وہاں آپ زندگی ہے وڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ باکس آپ کے لئے حاضر ہے عام میں لکھتے ہوئے چاہیے گا گوڈ بلیس یو